الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی صاحب یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت یہ بتائیں کہ دعا تعویز کرنا جھار پھوک کرنا یہ جائز ہے یا نہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے اور اگر جائز ہے تو دعا اور تعویز کو جو کہ گلے میں یا ہاتھ میں یا کمر وغیرہ میں پہنے جاتے ہیں ان کو ناپاک آدمی یا اسی طریقے سے حیز و نفاس والی عورت پہن سکتی ہے یا نہیں پہن سکتی تو بہت ہی اچھا اور امدہ سوال ہے بہت سارے لوگ اس چیز سے انکار کرتے ہیں حالانکہ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیث مبارکہ موجود ہے کہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے صحابہ کو جھارپو کرنے کا حکم فرمایا ہے اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ اس سے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بدات ہے آج ہم ثابت کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا ہے اور ساتھ ہی اس کا پہننا بھی جائز ہے حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ہم نظر بد کے لئے دعا تعویز کروائیں اس سے کیا پتا چلا کہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم عطا فرمایا یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف جلدو صفحہ نمبر 854 پر موجود ہے اسی طریقے سے ایک حدیث مبارکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رعا فی بیتیہا جاریتا فی وجہیا صفعات تانی سفرتا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لونڈی کو دیکھا جس کا چہرہ زرد تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے دعا تعویز کراؤ اسے نظر بد لگی ہے یہ دو حدیث مبارکہ میں نے آپ کو سنایا اسی طریقے سے اور بھی حدیث طیبہ ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی کو نزل لگی ہے تو اس کے اجھار پھو کرنا قرآن مقدس کی آیات وغیرہ سے دم کرنا اور اسی طریقے سے قرآن مقدس کی آیات کو اپنے گلے میں ڈالنا یا ان کے جو عدد ہوتا ہے اس کو تعویز بنا کر کے اپنے گلے میں پہننا یہ تمام کی تمام چیزیں جائز ہیں اسی طریقے سے ایک حدیث مبارکہ ہے حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں وہ حاضر تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم زمانے جاہلیت میں جھار پھوک کیا کرتے تھے تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کیا جھار پھوک کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اپنے منطر مجھے سناو یعنی جن سے تم جھار پھوک کیا کرتے تھے اس منطر کو مجھے سناو اگر ان منطروں میں کوئی حرج نہیں تو جب تک کہ ان میں شرک نہ ہو یعنی اگر اس میں کوئی شرکیہ بات نہ ہو تو منطر جس سے بھی جھار پھوک کیا جاتا ہے اور جس سے دعا تعویز وغیرہ کیا جاتا ہے ان کے کرنے میں کوئی حرج اور کوئی دقت نہیں ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف جلد دو صفحہ نمبر دو سو چوبیس پر موجود ہے اسی طریقے سے مشکات شریف صفحہ نمبر تین سو اٹھا سی پر بھی یہ حدیث مبارکہ آپ کو مل جائے گی یعنی اس تمام چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسے منطر جن میں جن اور سیاتین کے نام نہ ہو اور اس منطر کے معنی سے کفر لازم نہ آتا ہو تو اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں اور اسی لئے علماء اکرام نے یہ فرمایا ہے کہ جس منطر کا معنی معلوم نہ ہو اسے نہیں پڑھ سکتے لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر منقول ہو اسے ہم پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو ان تمام حدیث مبارکہ سے یہ پتا چلا کہ جھاڑ پھوک کرنا نظرِ بط کا علاج کرنا قرآنی آیات سے حدیث مبارکہ میں جو دعائیں ہیں ان تمام دعاؤں سے علاج کرنا یہ ہر طرح سے جائز ہے جو لوگ منع کرتے ہیں ان کے بات بالکل غلط ہے رہی بات آپ کا یہ دوسرا سوال کہ اگر کوئی شخص ناپاک ہو تو اس ناپاک آدمی جو ہے وہ اپنے گلے میں تعویز وغیرہ یا ہاتھ میں تعویز کو پہن سکتا یا نہیں پہن سکتا ہے تو اس بارے میں حضور صدر شریعہ علامہ مفتی محمد عمجد علی آزمی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنبی اور حیض و نفاس والی عورت کو بھی گلے میں تعویز پہننا جائز ہے اور اسی طریقے سے بازو پر بھی بادنا جائز ہے جبکہ تعویز جو ہے یہ غلاب میں ہو تو تعویز کو جب پہنا جائے تو جس کو بھی پہننا ہو وہ غلاب میں کر کے پہنے تو ایسی صورت میں چاہے وہ ناپاک ہو یا حیض و نفاس والی عورت ہو سب کے لئے یہ تعویز پہننا جائز ہے یہ مسئلہ بہار شریعت حصہ نمبر 16 صفحہ نمبر 252 پر موجود ہے تو میں نے آپ کے دونوں سوالات کے جوابات صحیح طور سے دینے کی کوشش کی ہے اگر آپ کے اور بھی سوالات ہوں تو آپ کمنٹ کریں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام سوالات کے جوابات جلد سے جلد آپ کو دینے کی کوشش کی جائے گے اور اگر آپ پڑھنا جانتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ایک ویب سائٹ ہے مسائلورڈ ڈاٹ کم آپ گوگل پر جا کر کے سرچ کریں وہاں پر آپ ہماری ویب سائٹ کو دیکھیں اور اپنے علم میں اضافہ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ